دکھر میں آپ سے ایک وہ آت کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک آدمی تھا اس کی 17-20 سال سے پاگل تھا ہاں ہاں تو میں نے اس کے لئے پانی دیا اور دھاگا دیا تھا انرجیز کر کے اچھا وہ ننگے پاؤں باہر بھاگتا تھا سارا دن گرمی میں تو اب وہ کھر بے صرف بیٹھ گیا ہے اب مار پٹائی نہیں کرتا ہے ماشاءاللہ الحمدلہ یعنی بالکل وہ جو ہے نا زینی طور پر بالکل صحیح نہیں تھا بلکل نہیں تھا سب باہر جاتا تھا بلکل بھاگتا تھا باہر اور انہیں ان کی گولیاں سے دی جاتی تھیں سب جا کے وہ تھوڑا سا گیٹھتا تھا بیٹھتا تھا ہاں ہاں اس کے لئے میں نے پانی دیا اور دھاگا وغیرہ دیا اب وہ مار پٹائی تو نہیں کرتا لیکن ابھی اس کا ذہن ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے کی طرح نہیں ہے آچھا تو بس انشاءاللہ اور بھی ٹھیک ہوئی ہے بڑی تجربہ ہے بہت زبردست بات ہے اب جو ہے نا اور آپ اس کے ہیلنگ کریں اللہ بلکل انشاءاللہ کیور کریں گے بہت اچھے بات ہیں اللہ انشاءاللہ ٹھیک کریں گے زکیہ آپ کی کانفیڈنس میں اتنی بڑھ گئی ماشاءاللہ میری سے بھی آپ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں کبھی آپ نے کسی بات نہیں کہی ہے اور آپ گھر سے بھی نکلی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بہت اللہ کا کرم ہے بہت اچھی بات ہیں سٹوڈنس ہاں ہمارے لیے ایک بہترین جس طرح زکیہ ہے اچھے ایسے اگر ٹھیک ہوتے تو میں سمجھتا ہوں اس مائشتری کے ہر فرد کو خوشی ہونی چاہیے اس مائشتری کے ہر فرد کو مائشتری میں نہیں رہنے چاہیے اور بیماریوں کا حل ہوتے ہیں علاج ہوتے ہیں آئے ازمائیں ایک بار آزمانی سے کیا ہوتا ہے سائیڈ ایفیکٹ تو اس کا کوئی نہیں نقصان تو کوئی نہیں آپ کی کچھ نہیں چاہتا ہے اس میں اتنے دنیا کا جہان کا علاج کیا آپ نے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بلیو نہیں رکھتا ہوں یقین نہیں رکھتا ہوں تو سمدہ میں بلیو یقین اور نہ بھی یقینی کہ کوئی کیا نہیں ہے قائد نہیں ہے آپ بھی یقینی میں آجائے بے شک آپ یقین کر لوگے انشاءاللہ آپ یقین کر لوگے کہ آپ کے ساتھ جو لوگے کتنی اللہ ان کو کیسے شفاہ دے رہے اور آپ کو بھی اللہ تعالی شفاہ دیں گے آپ آئیں یہ ٹویننگ نہیں ہے یہ طریقہ علاج ہے اور یہ طریقہ علاج بھی ہے ٹویننگ بھی ہے دونوں چیزیں ہیں آپ کو ملتے ہیں آپ آئیں یہ بہت یہ تحیات آپ کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور یہ بھی دیکھے کہ گردوں کے پرابلم ٹھیک ہو رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے زکیہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گردے میں پرابلم تھا اللہ نے ٹھیک کیے کیور کیے اور بلکہ ایسے لوگ جو بالکل یعنی ذہنی طورت توازن اس کا ہے نہیں اللہ نے ٹھیک کیے بہتر کی جی ایک کال ہے کال ہورڈ پہ ہیں لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پہ السلام علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میمتیاز احمد البہا سعودی عربیہ آپ کے آواز ذرا کٹ کٹ آ رہے ہیں نام کیا بتائیں امتیاز احمد نام میرا البہا سعودی عربیہ سے بات کریں اچھا اچھا جی امتیاز احمد جی جی سعودیہ سے بات کریں جی جی امتیاز احمد صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں پروگرام میں سر آج کے پروگرام کے حوالے سے جیسے ہمیں سے مطالق ہے جی مطالق جی گردی سعی گردی کیا استعمال کریں گوائل پانی اور اچھا گوائل پانی یا مقصد تستیع شدہ منرل وارٹر بھی جو ہوتی ہے تو وہ بھی اچھے ہیں نا جو صاف پانی ہو گردوں کے بہت سے پرابلنز کو ٹھیک کر خودی عرب میں میں نے بہت فاصل کی ہے آپ کے آواز کٹ کٹ آ رہے ہیں آپ کے آواز مجھے بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہے ہیں سر آواز کٹ کٹ آ رہے ہیں آپ کے آواز جی سوری آپ کے وہ ڈراب ہو گئے ہیں کال بہت اچھے مشہورہ دی ہے کہ صاف پانی کو پینی شہی بہت ضروری ہے صحیح بات ہے یہ بات ہم نے پہلا بھی کہے تھے تو جی بہت اچھی بات ہے اچھا ہمیں ایک تو گردوں کے پرابلم کمر کے پرابلم سے ہم آتے ہیں گردوں کے پرابلم پر گردوں گردہ ایک ایسی چیز ہے کتنی ایک ایسی چیز ہے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور آپ کی یہاں سائیڈوں پہ ہوتی ہیں یہ آپ کے فلٹر کرتے ہیں آپ کے جتنے پانی جتنے بھی چیزیں ہیں یہ فلٹر کرتے ہیں اور یہ جاتے ہیں مسانے میں مسانے سے پہ نکلتے ہیں تو ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو بوڑی کو دیتے ہیں اور باقی چیزیں جو نہ ہوئے خراج کرتے ہیں یعنی یہ ایک مشین ہے بہترین سے ان کو صاف رکھنا بھی ضروری ہے اس کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پانی پیتی ہے زیادہ لیکن صاف پانی گندے نہ ہو پانی پینگے صاف پانی گندے نہ ہو تو یہ گردے بہت اچھا کام کرتے ہیں بہت بہترین کام کرنا شروع کرتے ہیں اسی طرح گردوں کے پرابلمز اور ہوتے ہیں انفیکشنز ہوتے ہیں پتھری جو بنتے ہیں گردے کی جو سٹونز ہیں وہ جو بنتے ہیں وہ بھی اسی گندی پانی کی وجہ سے بنتے ہیں بہت سے وجہات ہوتے ہیں لیکن زیادہ گندگی کی وجہ سے بنتے ہیں اس طرح مسانے کی بھی ہوتے ہیں اس طرح پرابلمز جو ہے نا زیادہ گندگی کی وجہ سے گندی پانی پینے کی گندی مشروبات پینے سے ہوتی ہے گندہ کھانا کھانے سے ہوتی ہے تو یہ آپ اس طرح کریں کہ ہر چیز میں اتیاد کریں ہاتھوں کو ہمیشہ دو گے کوئی چیز کھائیں اور جو بھی پھل ہے آج کل پھل سبزیاں اور جو بازار میں جو شربتیں وغیرہ ہیں میں سمجھتا ہم اس کو زیادہ استعمال نہ کریں اس کی بجائے سمپل پانی لے لے یا منڈل ووٹر لے لے وہ پییں بجائے اس کی آپ کے لئے زیادہ کیونکہ بازار میں جو چیزیں ریڈیو میں یا چیزوں پہ رکھتے ہیں صاف نہیں ہوتے اور کبھی کبھی کچھ اور جگہوں پہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ صاف نہیں ہوتے ہیں اس نے سڑک کے اوپر کچھ چیزیں رکھی ہوتی ہے اور وہ صاف نہیں ہوتے برتن صاف نہیں ہوتے چلو وہ چیزیں صاف ہوں گے برتن صاف نہیں ہوں گے ان کے ہاتھ صاف نہیں ہوں گے کوئی نہ کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے تو یہ جرازیم آپ کے وجود پہ نہ تنہا گردوں پہ اور بھی انتڑیوں کے پرابلمز اور جوہے نا لیاتے ہیں ڈیائریہ اور پیڑ کا خراب ہونا یہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو اس طرح اتیاد کریں ایک کال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم علیکم سلام دا صاحب ٹھیک ہے آپ الحمدلاللہ کا شکر ہے کون بات کریں قربان بھوڑا ہوں آپ کا ایکسپیوڈینٹ کیا نام ہے قربان حسین قربان حسین جے جے قربان حسین صاحب جلاب ٹھیک ہے آپ بالکل الحمدلاللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے جو مریض میرے ہیں آپ کو بہت دعائیں دیتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ریزرڈ آرہا ہے اللہ کے فضل ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں تھوڑا آزار دو تین ہی مریض کو اٹھ کروں گا ایک میرے دوست ہیں پروفیسر ہیں اس کو مولوں کا پرابلم تھا جے جے میں بڑا اپلائی کیا وہ فیزیو تھراپی کرا کرا کے ڈاکٹر کے پاس وہ کہتے ہیں آپریشن کرا لو آپریشن بھی کوئی صحیح نہیں ہوتا اس کا اللہ کے فضل سے میں اس کو دو چار دفعہ اپلائی کیا now he's کمپلیٹلی کیوٹ الحمدللہ بہت اپلائی کیا اس نے مجھے پر کال پرسو جشنے سید منایا کہتا ہے جشنے سید آئی تی موی کی طرف میری طرف سے کریں میں نے کہا یار یہ دشمت ہو جائے گی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ اس نے اور بھی دوست بلائے اور اس نے ان کو کہا کہ یہ میں سے ٹھیک ہو گیا نا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات تو کال میرے پاس ایک بی بی تھے وہ ان کا وہ ایک ٹانگ میں اتنا پراؤلم تھا کہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے آپریشن کرو وہ ٹانگ آپ کی سوپ گئی ہے مطلعہ اس کا سرپلیشن ختم ہو گیا تھا ہاں تو میں نے ایک اپلائی کیا آج رات کو تو صبح پھر آئی تو کہتی ہے میں تو ٹھیک ہو گئی میری وہ ٹانگ اس میں جان آگئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بارہ پھر اپلائی کیا ہے اور ان امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ 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 تو میں جناب بہت آپ کو دعائیں دیتا ہوں جو مریض ہوتے ہیں میں نے کہا دعوز صاحب کو دعائیں دو یہ میں ان کے وسیلے سے یہ کچھ لے کے آیا ہوں ان سے یہیں گے نجبی اور آپ پہ اپلائی کر رہا ہوں فی سویل اللہ انشاءاللہ اللہ تعالی بہت کرم کر رہا ہے جی بہت لوگ کیوں رو رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھے بات ہے اللہ آپ کو اور طاقت اتا فرمائے خوشیاں اتا فرمائے ابھی میرے پاس ادھر نیشنل میں ایک مینجر ہے بچا وہ ایم ٹیو ایمینجمنٹ ٹرینی آفیسر اس کی پرابلم ہے دونوں ٹاؤو میں وہ سپورٹ سے چلتا ہے اس میں جان نہیں ہے تو میں نے اسے کہا کہ میں اپلائی کرتا ہوں اور آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بہت خوش ہوا کہتا ہے یہ کریں مجھ پہ اپلائی تو میں ابھی اس پہ اپلائی کروں گا اس کال کے بعد انشاءاللہ تو آپ کل میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا درحال اندیک پرسنٹ ریزلٹ آ رہے ہیں جی لوگ بہت دعائیں دے رہے ہیں بہت زیادہ میرے کولیگز ہیں دو چار جو پندرہ پندرہ سال سے ٹریٹمنٹ لے رہے تھے بڑے آئیلی کوالیفائی ڈاکٹر سے لیکن تیمپریریلی ایک دن رام آگیا پھر وہی پرابلم لیکن ابھی جب سے میں نے ان پہ اپلائی کیا ہے وہ بالکل ہی کیور ہو گئے ہیں ایک مواری نہیں کیور ہوئی اور بھی جو مواریاں تھیں وہ بھی ان کی ختم ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے تو یہ جناب صاحب آپ کی وجہ سے آپ نے ہمیں وہ ٹیلی دین پہ آپ کو دیکھا میں نے آکھ چیئی پہ آپ کے سیمینہ ریٹینڈ کیے اور اللہ کے فضل سے اللہ کا نام لے کے میں نماز پڑھ کے پھر یہ کرتا ہوں اپلائی تو اس لیے یہ میرے خیال ہے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بلکل دین کے جو جو بھی درود شریف ہے کوئی اسمال ہوسنا ہے پڑھتے ہیں اللہ کے صفاتی نام ساتھ کا شامل کر کے میں یہ اپلائی کرتا ہوں اور اللہ کے فضل سے بہت اچھا حضرت جا رہا ہے جناب اللہ کے شکر ہے بہت اچھا آنکھوں کے مریض جو ہیں وہ کڈنی کے پرابلم پہلائی کیا ان کا درد شرط ٹھیک ہو گیا بلکل نہ بیک بون کے پرابلم کڈنی بلکہ میں تو جس کو بخار ہو وہ بھی کہتے ہیں اپلائی کرو بخار ختم ہو جاتا ہے بلکل بلکل ہوتے ہیں بلکل تو یہ بہت اچھا حضرت جا رہا ہے میں درسے بھی مزفرہ باد میں بڑا بیک برڈ آکھا ہے آگے پیچھے نوک پچارے جو افورڈ بھی نہیں کہا سکتے میڈیکل ٹھیکمنٹ اور ان کا جب فری ٹھیکمنٹ ہو رہا تو وہ تو ایران پریشان ہو مطلب ان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یار اللہ نے یہ ہمارے لیے کیسی نیو دیکھلا دیا بہت اچھا بات اچھا کبان حسین صاحب کبھی گردو کا کوئی پرابلم یا کمر کا پرابلم کیونکہ موضوع بھی ہمارا یہی ہے ٹھیک ہوا ہے اس سے جی کمر کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ مریض ٹھیک ہو گئے ہیں بہت زیادہ بڑے پرانے جو مریض تھے جن کا یہ جو موضوع کا پرابلم یہ کمر کا پرابلم یارے جی صحیح وہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں گردو کا پہم جو وہ ختم ہو گئے ہیں ابھی میں نے آپریشن کرنا ایک اقاد بندے کا وہ کیا نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو گا انشاءاللہ بلکل اللہ کریں گے انشاءاللہ بلکہ آنکھوں کے مریض جو ہیں وہ لیول فائیو اپلائی کرنے تھی ان کا اپریشن نہیں کیا وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں صحیح بہت کے تو بے شمار سر ہو گئے ہیں بلکہ بہت کمپلکیٹڈ جو کیس تھے چال بھی نہیں سکتے تھے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے ہاں ہاں ابھی وہ اللہ کے وضل سے بلکل کیور ہو گئے ہیں اللہ کا کرم ہے بہت بلکہ میرا اپنا ڈرائیور ہے وہ کہہ رہا تھا زرزو میں تو رات کو سو بھی نہیں سکتا تھا بالکل کروٹ نہیں بدل سکتا تھا ابھی میں ایک من وضل اٹھا کے میلوں پیدر چل سکتا ہوں صحیح صحیح اتنا بالکل فٹ ہو گیا ہے جی بہت بے شمار مریض کے اوروہ ہیں اللہ کا شکر اللہ سے بہت یہ سب آپ کی وجہ سے لیے جو آسانیہ تقسیم کر رہے ہیں آپ نے شکریہ 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 انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات موسیقی 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 ووچ می آن ہک ٹی وی انہیلت ویلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم 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 ریپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بودھ اور ہفتہ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں موسیقی اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں موسیقی بائیور موسیقی پاورفل ہیلنگ انہیجی سمدہ اینڈ ور موسیقی سیکسیسیو فارمولا ایچ ایم موسیقی 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 اللہ اللہ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پوشیدہ دنیا اور شیل سائنس 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 مورا گوگل یوٹو اور فیس بک کانت اس ویسیت سمدہ ہلنگ کم